بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 28 دسمبر 2021 سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے دوستو کرونا اور سعودی زیشن اور دیگر اہم ترین انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلقہ خبریں اس ویڈیو میں شیر کی جائیں گی ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیر بھی کیجئے گا جدہ سے ایک انتہائی افسوسنا خبر آئی ہے کہ جدہ کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک گاڑی مسجد کی دیوار سے ٹکرا گئی تصادم اس قدر شدید تھا کہ مسجد کی دیوار ٹوٹ گئی جس سے پانچ افراد زخمی ہو گئی ہیں سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے جاری مختصر بیان کے حوالے سے کہا گیا کہ جدہ کے مشرقی علاقے المنتظہات میں ایک گاڑی ڈریور کے کابو سے باہر ہو کر مسجد کی دیوار سے جار ٹکرائی حادثے کی اطلاع جیسے ہی متعلقہ اداروں کو ملی فوری طور پر شہری دفعہ حلال احمد ٹریفک پولیس کے یونٹ جائے حادثہ پر پہنچ گئی امدادی ٹیموں نے مسجد کی دیوار ٹوٹنے سے زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر طبیع امداد دیتے ہوئے انہیں ہسپیٹل منتقل کیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے سعودی عرب سے پاکستان جانے والے وہ تمام پاکستانی بھائی جو کہ کرونا سے پہلے سعودی عرب سے گئے تھے اور واپس نہیں آسکے ان کی مشکلات پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سارے پاکستانیوں کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کرونا کی بنا پر ان کی ملازمتیں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ختم ہو گئی ہیں انہیں مالی امداد دی جائے اس بارے میں پاکستان کی وزارت سمندربار پاکستانی اس نے بقیدہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستانی ورکرز کی کسی بھی قسم کی مالی مدد نہیں کی گئی جس کی بنا پر یہ تمام پاکستانی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی ان کے پاس کوئی خاص روزگار نہیں ہے مندر پار پاکستانیوں کی وزارت کی جانب سے کہا گیا کہ پچھا نوے ہزار پانچ سو اٹھاسی ورکر اس وقت ریجسٹرڈ ہیں جو کہ سعودی عرب اور دنیا کے دیگر ملکوں سے کرونا کی وجہ سے واپس آئے اور واپس نہ جا سکے ان کی ملازمتیں دوسرے ملکوں میں ختم ہو گئیں یہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں وزارت کا کہنا ہے کہ پورٹل کا مقصد صرف ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا ورکر کو کسی قسم کی مالی مدد فراہم کرنا اس کا مقصد نہیں تھا وہ تمام پاکستانی بھائی جو اس وقت بھی سعودی عرب یا دنیا کے دیگر ملکوں سے اپنے ملک جا رہے ہیں کرونا کی موجودہ صورتحال کو لازمی طور پر ذہن میں رکھیں بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں جس کے بارے میں میں بار بار اپنی ویڈیوز میں آپ تمام بھائیوں کو مطلع کرتا آیا ہوں کیونکہ حالات کی خرابی اگر خدا نہ خواستہ ہوئی تو اس میں بوسٹر ڈوز اگر آپ نے لگوائی ہوگی تو واپسی کی فلائٹس میں آنے کے بہت زیادہ امکانات ہوں گی سمندر بار پاکستانیوں کی وزارت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ کمپنیاں جنہوں نے پاکستانی ورکرز کی رکم کو ابھی تک واپس نہیں کیا ان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے سعودی سفارتخانے سے رابطہ کیا گیا ہے سال دوہزار بیس میں ایک ارب بیالیس لاکھ روپے ورکرز کو دلوائے گئے تھے سال دوہزار بیس میں اوپی ایف کو بھی پانچ سو چراسی ورکرز کے کلے موصول ہوئے جس میں ایک سو انہسی ورکرز کو ایک ارب سے زائد کی رکم دلوائی گئی ہے یاد رکھیں وہ تمام پاکستانی بھائی جو اس وقت سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے پاکستان جا رہے ہیں تمام صورتحال کو ذہن میں رکھیں اپنے لیے مشکلات میں مزید اضافہ نہ کیجئے گا بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں دنیا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فیصلے کریں سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں تین پروفیشن تین شعبوں میں جمعیرات تیس دسمبر سے سعودی زیشن کا بقیدہ آغاز کر دیا جائے گا سعودی ملازمین کی کم سے کم تنخواہ پانچ ہزار رکھی جائے گی بہت سارے غیر ملکی افراد کی جگہ سعودی شہریوں کو لازمی طور پر رکھنے کے بارے میں سعودی عرب میں قوانین تین شعبوں کے لحاظ سے تیس دسمبر بروز جمعیرات سے شروع ہو جائیں گے سعودی وزارتیں افرادی قوت کی جانب سے سعودی ذرائع ابلاغ کو جو معلومات شیر کی گئی ہیں اس کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں کسٹم کلیرنس ڈریونگ ٹریننگ سکولز اور فنی کے شعبوں یعنی ٹیکنیشنز انجنرین کے شعبوں میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو روزگار فرام کرنے والے اداروں کو تیس دسمبر دوہزار اکیس تک کی ڈیڈ لائن یا محلت دے دی گئی تھی جس پر بقیدہ اب عمل درامت شروع کر دیا جائے گا سعودی وزارتیں افرادی قوت نے بتایا کہ ٹیکنیشنز اور انجنرینگ کے شعبوں کی سعودی ذرائع کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ ایسے تمام پرائیوٹ اداروں میں پچیس فیصد اسامیاں یعنی جوب سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دی جائیں گے جن کے کارکنان کی تعداد پانچ یا اس سے زیادہ ہوگی پبندی یہ بھی ہوگی کہ ٹیکنیشنز کو سعودی انجنرینگ کانسل سے پیشہ ورانہ سیٹیفکیٹ لازمی طور پر حاصل کرنا ہوگا ان پیشوں کو سعودی ذرائع سے مقامی شہریوں کے لیے بارہ ہزار سے زیادہ ملازمتیں فراہم کر دی جائیں گی بارہ ہزار غیر ملکی افراد ٹیکنیشنز اور انجنرینگ کے شعبوں سے اپنی ملازمتیں گواب بیٹھیں گے مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق تین شعبوں کے مالکان کو سہولت دی گئی تھی کہ مقررہ تاریخ تک اپنے یہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کے لیے انتظامات مکمل کر لیے جائیں سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے تینوں اہم پروفیشن جس میں کسٹم، ڈرائونگ سکول اور ٹیکنیکل انجنرینگ کے شعبیں شامل ہیں اس کے بارے میں تمام کمپنیوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسے تمام کمپنیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو سعودی زیشن کے اس اہم فیصلے پر عمل نہیں کریں گے سعودی وزارت افرادی قوت نے ڈرائونگ سکول کی سعودی زیشن سے متعلقہ فیصلے میں واضح کیا ہے کہ تمام کارکنان سعودی ہوں گے ڈرائونگ سکول میں سو فیصد سعودی زیشن کی جائے گی کوئی غیر ملکی ڈرائونگ سکول میں کام نہیں کرے گا ڈرائونگ ٹریننگ تعلیمی وسائل کے ماہر گاڑیوں کی نکل و حرکت کے نگران اور سنتی امور کے تمام ٹرینر سعودی ہوں گے سعودی وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی ہے کہ ڈرائونگ سکول کی سو فیصد سعودی زیشن کی وجہ سے آٹھ ہزار غیر ملکی افراد مارکٹ سے نکلیں گے اور ان کی جگہ سعودی شہریوں کو روزگار ملے گا کسٹم کے شعبے کی سعودی زیشن کے حوالے سے وزارت نے کہا کہ اس میں ستر فیصد اسامیاں سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دی ہیں تمام کی پوسٹیں جس میں کسٹم کے ادارے کے ڈائریکٹر جرنل پبلک ریلیشن آفیسر کسٹم کلیرنس ایجنٹ کسٹم امور کے اہلکار اور کسٹم کلیرنس میں جو میڈل مین کے طور پر فرائز انجام دینے والے افراد ہوتے ہیں تمام کے تمام سعودی شہری ہوں گے ان پانچوں پیشوں کی سو فیصد سعودی زیشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کوئی بھی غیر ملکی اس پر کام کرتا نظر آیا تو یہ کمپنیاں بند کر دی جائیں گی متحدہ عرب امارات یعنی یوئی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے کیسس میں کافی زیادہ اضافہ ریکارڈ پر آیا ہے جس کی بنا پر وزارت سہت نے تشویش کا اظہار کیا اور اطلاع شیر کی ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سات سو بتیس کیسس ریکارڈ پر آئے ہیں وزارت سہت نے مزید کہا کہ چھ سو آٹھ افراد سے احتیاب بھی ہوئے ہیں مزید انہوں نے بتایا کہ کرونا کے کیسس کے ساتھ ساتھ اومیکرون کی نئی شکل بھی اس میں شامل ہے متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا کہ تمام افراد کو سختی سے تلقین کی جاتی ہے کہ ازدہام یعنی زیادہ رش نہ لگائیں ماس کا استعمال یقینی بنائیں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کریں کیونکہ کرونا اگر اسی تیزی سے پھیلتا گیا تو سخت اقدامات بھی کرنے پڑ سکتے ہیں